بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سرات مستقیم سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے وہ تمام پاکستانی انڈین بھائی جن کے مسلسل یہ سوالات آ رہے ہیں کہ ان کے اقامیں اکتیس جنوری دو ہزار بائیس کے لیاز سے جو تجدید ہونا تھے اس میں کچھ افراد کے تو اقامیں تجدید ہوگے رنیو ہوگے مگر باقی لوگوں کے تجدید نہیں ہوئے اب وہ کافی زیادہ پریشان ہیں کیونکہ مارچ کے لحاظ سے یعنی اکتیس مارچ کے لحاظ سے سعودی حکومت کی جانب سے ایک نیا اعلان کیا گیا جس میں کہا گیا کہ غیر ملکی افراد جہاں پر انٹرنیشنل فلائٹس کے لحاظ سے کچھ پبندی لگی ہوئی ہے ان کے اقامیں اور ایکزٹرینٹری ویزے اکتیس مارچ دو ہزار بائیس کے لحاظ سے فری میں تجدید ہوں گے اس تمام صورتحال نے مختلف بھائیوں کے لیے کافی کنفیشن بھی پیدا کی وہ پریشان ہیں کہ کیا ان کے اقامیں مارچ کے لحاظ سے دوبارہ سے تجدید ہوں گے کچھ بھائیوں کے تو اقامیں تجدید ہوئے ہی نہیں تھے اگر کچھ کے ہوئے بھی ہیں تو چند گھنٹے یا ایک سے دو دن کے لیے اور اس لحاظ سے وہ سعودی عرب آنے کے لیے ناممکن تھا کہ وہ اتنی جلدی فلائٹس لیں اور وہ آ سکیں دوستو یاد رکھیں خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی جانب سے جو شاہی فرمان جاری ہوا جس پر جوازات اور سعودی عرب کے دیگر ادارے مرحلہ بار کام کر رہے ہیں ان کی جانب سے جو اطلاعات آ رہی ہیں وہی مستند اور اچھی ہیں اس میں وہ واضح طور پر روزانہ کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر ملکی افراد جو اپنے ملکوں میں موجود ہیں اگر وہ سعودی عرب ابھی تک نہیں پہنچے تو ان کے اکامے اور چھٹی کے ویزے بلکل خادمین حرمین شریفین کے حکم کے مطابق تجدید آٹومیٹک طریقے سے بغیر کسی فیس کے ہو جائیں گے مگر ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ کمپنی کفیل یا وہ ورکر جو جلدی سعودی عربانا چاہتے ہیں اپشر اکاؤنٹ میں یہ سہولت دے دی گئی ہے وہ اپنے اکامے خود فیس جمع کرا کر جلدی تجدید کروا کے سعودی عرب میں آ سکتے ہیں اب ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی کمپنی اور کفیل پر کہ اس کو آپ کی کتنی ضرورت ہے سعودی عرب میں اسی لحاظ سے یہ فیسلٹی سعودی حکومت نے دونوں لحاظ سے دے دی ہے لہذا وہ غیر ملکی افراد جو کہ فیس ادا نہیں کر سکتے ان کی کمپنیاں اور کفیل سپورٹ نہیں کر رہے انہیں انتظار کرنا چاہیے سبر کرنا چاہیے اکتیس مارچ دوہزار بائیس کے لئے سے انشاءاللہ اکامے تجدید ہو جائیں گے ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا السلام علیکم